یوسیٰہ چھپن باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے جو ثبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدہ کر دے گا اور خوجہ نہ کہے کہ دیکھو میں تسلوخہ ترخت ہوں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوجے جو میرے ثبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا میں ہر ایک کو ایک عبدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پروستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں وہ سب جو ثبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادتگاہ میں ان کو شاد مان کروں گا اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے زبیے میرے مذہب پر مقبول ہوں گے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادتگاہ کہلائے گا خداوند خدا جو اسرائیل کے پراغندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا آئے دشتی ہوانوں تم سب کے سب کھانے کو آؤ ہاں آئے جنگل کے سب درندوں اس کے نگابان اندے ہیں وہ سب جاہل ہیں وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور امتے رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے وہ نادان چرواہے ہیں جو سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر